اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اداب ناما اور میں ہوں افزل دوستوں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اداب ناما کے پہلے دو اپیسوڈز کو بہت پسند کیا دوستوں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم خیر آباد کی ایک ایسی شخصیت سے آپ کا فر تعرف کرانے جا رہے ہیں جس نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی سلسلے پر خیر آباد کا نام بہت مشہور کیا پچھلے دو اپیسوڈز میں ہم نے جن شخصیتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا ان میں سے ایک کے جناب ریاض خیر آبادی صاحب اور ایک کے جناب مصدر خیر آبادی صاحب اور یہ دونوں ہی خیر آباد سے حضرت کر کے چلے گئے تھے الگ الگ شعبوں میں رہے الگ الگ شعبوں میں کام کیا اس کے باوجود انہوں نے تخلص خیر آبادی رکھا یعنی اپنے نام کے ساتھ خیر آباد کو جوڑ کے رکھا ایسی ہی ایک اور شخصیت ہے جس نے خیر آباد چھوڑنے کے بعد بھی خیر آباد کو نہیں چھوڑا اور اپنے نام کے آگے ہمیشہ خیر آباد تخلص استعمال کیا اور اپنے کلام کے ذریعے خیر آباد کا نام ہندوستان ہی نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر بہت ہی مقبول کیا دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں جناب مائل خیر آبادی آپ کا پورا نام محمد اصحاب آپ نے مائل خیر آبادی نام سے اپنا تخلص کیا آپ کی پیدائش انیس سو دس میں خیر آباد میں ہوئی تھی بیسویں صدی کے بہترین کلمکاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے مائل خیر آبادی یعنی کی آپ کی بنیادی شناخت بچوں اور خواتین کے کلمکار کی حصے سے ہے آپ نے عدب کی خدمت ایک عظیم شاعر ایک عدیب ایک افسانہ نگار اور ایک نوویل نگار کی حصے سے کی آپ کی تعلیم کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کی بنیادی تعلیم آپ کے گھر پہ ہی ہوئی پھر اردو اور فارسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ خیر آباد اور پہنتے پر میں جو یہاں کے پورا سپاس میں ہی ایک قصبہ ہے وہاں پر آپ نے کافی عرصے تک تدریس کے کام کو انجام دیا بعد میں آپ اپنے زمانے کے مشہور عدبی اور علمی ہلکے رامپور میں ہجرت کر گئے باقی زندگی آپ نے رامپور میں ہی ہوزاری آپ نے رامپور پہنچ کر بچوں کا مہانہ آتا تھا جس کا نام تھا نور برسوں تک آپ کی ادارت میں رہا اس رسالے میں آپ کی کہانیاں اور آپ کی تحریریں نسل نو کے لئے ذہن سازی کا بہترین تربیت کرنے کا کام ہوا کرتی تھی جولائی انیس سو اسی میں آپ کا اپنا مہنامہ رسالہ ہجاب شائع ہوا جو اپنی طرح کا اکلوتا رسالہ ہوا کرتا تھا جو خاص طور پر جن کے لئے آیا تھا یعنی یہ خواتین کے لئے ان کے بیش بے حد مقبول رہا دوستوں ہجاب ایک ایسا رسالہ تھا جس نے خواتین میں اپنی مقبولیت پائی اور خواتین کے لئے اس دور میں لکھنا اور ان کے مسائل کو اٹھانا یا ان کے بارے میں کھل کے بات کرنا عام طور پر نہیں ہوتا تھا تو ایک طرح سے جو خواتین تھیں ان کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کی آواز ہے اس لئے ہجاب کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی رامپور پہنچنے کے بعد آپ نے تدریز کے علاوہ تصنیفی اور صحافی حلقوں میں اپنی زندگی وقف کی مائل خیر آبادی ان شخصیتوں میں بہت بڑا نام آتا ہے جنہوں نے اپنی تمام عمر علم و عدب کے علاوہ لوگوں کو سکھانے لوگوں پر بہترین میسج پہنچانے کے بھی کام کی آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے کام کو انجام دیا جس میں آپ نے بہت ساری ایسی شخصیتیں جو کی ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالمی جہاں کہیں کہ پوری دنیا میں لوگوں کے ذہن سازی کر سکتی تھی ان پر ایک تحریک شروع جس میں ہم ایسی جس میں کچھ مشہور تحریکیں تھیں جیسے ہم ایسے بنے بڑوں کی مائیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جعبہ ساتھی اور اندہار المومنین کی سیرت وسانہ کی تحریر بھی کی جو بہت کامیاب رہی آپ کا انتقال 18 دسمبر 1998 میں ہوا دوستو آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کے بارے میں جتنا بھی اگر ہم آپ کو بتائیں تو شاید اتنا کم ہوگا کیونکہ اس خدر زیادہ خوبیاں ان کے اندر ہیں ان کے تلام میں ہیں اور انہیں نے اردی ادب کی اتنی بہتر طریقے سے خدمت کی ہے کی اپنے وقت کے اس دور میں خیر آباد کے سب سے مشہور اور معروف شورہ میں سے شمار ہوتے ہیں آپ سلطانپور کے رہنے والے ہیں لیکن قصبہ خیر آباد میں آپ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں اور اسی لیے آپ نے یہاں کے پورے اردو ادب کے ماحول کو اور زیادہ عزت بکشی اور اتنی ہی زیادہ روانی جتنی خیر آباد کے لوگوں کے شورہ حضرات کے بیچ میں ہوا کر دی تھی اس میں آ کر کے انہیں نے بھی اپنے انداز میں خیر آباد کو اور زیادہ اوچائیاں اور بلندی پہ پہنچانے کا کام کیا دوستو آپ کا اگر میں پورا تعرف کراؤں تو آپ زلہ سلطانپور کے رہنے والے ہیں اور آپ کے والد حق سلطانپوری نام سے خود ایک بہت مشہور اور معروف شاعر بوا کرتے تھے آپ نے آٹوموبائل انجنیرنگ میں ڈپلومہ کرنے کے بعد دلی میں کافی اچھی جگہوں پہ نوکری کی لیکن قسمت کا حل اور حالات کے وجہ سے آپ خیر آباد تشریف لائے اور یہی کہ ہو کر رہے گئے دوستو آپ کا ایک شیر بہت زیادہ مشہور اور معروف ہوا کہ غموں کا بوجھ ڈھوتا جا رہا ہوں غموں کا بوجھ ڈھوتا جا رہا ہوں مہندوستان ہوتا جا رہا ہوں تو بلد آخیر آپ سب کو ان سے روبرو کراتے ہیں تو دوستو آج ہمارے بیچ موجود ہیں جناب مزاز سلطانپوری آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے اور جیسا کیا ہم نے سنا تھا کہ جو شخصیت آپ کے اندر موجود ہے شائری کی تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے زہر نصیب جناب عفضلی عصف صاحب بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں آپ جو آپ نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا ہے یہ جو سیکوینس آپ بنا رہے ہیں میں دعا گوپ ہوں آپ کے لیے کہ زہر سیطہ پور اور اس کے بعد اسٹیٹ پھر اس کے بعد نیشنل لیبل پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیبل تر آپ کا یہ سیکوینس جائے گا انشاءاللہ آپ نے ابھی عرض کیا آپ کے اندر شائری کہاں سے آئی تو شائری کیونکہ بلڈ میں تھی اببہ میرے حق سلطان پوری کے نام سے شائری کرتے تھے مولانا عبدالحب صاحب پلائیوڈ فیکٹری سیطہ پور ایشیا کے سب سے بڑی فیکٹری ہوتی تھی اس میں ملازمت کرتے تھے اور پلائیوڈ فیکٹری کے جتنے بڑے بڑے مشاعرے ہوئے 1967 تک وہ اببہ کے ہی کنوینرشپ میں ہوئے اور اببہ کو زوب تھا شائری کا اور عسیم خیر آبادی جیسی شخصیت زینائی اسکول کے برکن تھے جناب عسیم خیر آبادی صاحب ان کے شاگردوں میں بہت سے شاگرد تھے جس میں جناب نغمہ خیر آبادی صاحب وہ اببہ کے استاد بھائی ہوا کرتے تھے تو اپنے دور کے شائری کیا شائری تھی حکیم سخن اور آقا سخن جیسے لقب دیئے گئے انشورہ ہے حضرات کو ہمارا چیجرہ بہت چھوٹا ہے ہمارے استاد حضرت یقین احمد درمیزی صاحب یقین خیر آبادی ان کے والد صاحب حضرت عسیم خیر آبادی صاحب اور ان کے والد صاحب مسیم خیر آبادی صاحب جو امیر مینائی کی شاگرد دعا کرتے تھے تو بہت دور نہیں جانا ہے ہم مینائی سکول سے جڑے ہو رہے ہیں اور ہماری شائری میں بھی وہ اکس نظر آتا ہے آپ کے بارے میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی آسان جو زبان ہیں کیونکہ اکثر کر کے اردو کی جو غزلیں ہیں یا شائری ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر بہترین الفاظوں کا استعمال نہ ہو تو وہ لطف نہیں آتا لیکن آپ نے اس چیز سے اُلٹ بہت آسان زبان میں لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اور بے حد مقبول کلام آپ نے لکھا بہت بہت اس کے پیچھے کیا وجہ رہی کہ آپ نے اس روایت کو ہٹ کر کے یہ آپ نے سوچا جی حضرت میں عرض کروں کہ جو مشاعرے میں شائری ہو رہی ہے وہاں فہم شائری ہو رہی ہے وہاں بھی اگر کسی شائر نے کوئی دقیق الفاظ استعمال کر دیا تو شیر میں انگریزی زبان میں کہوں گا کہ باؤنس کر جاتا ہے وہ شائر شائر نے تو اپنا کلام پڑھا بڑی محنس سے اس نے اس لفظ کو اپنا شیر میں ڈھالا لیکن سامین کی سمجھ میں جب نہیں آیا تو اس کو دادو سخن نہیں ملتی ہے اول دوسری بات یہ ہے کہ کلام وہ جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے حالانکہ کتابی کلام کہا جا سکتا ہے میری جو آئیں گے منظور عام پر اس میں آپ کو ایسے اشار ملیں گے جس کے لئے لوگات اٹھانی پڑے گی کاری کو پڑھنے والے کو لوگات اٹھانی پڑے گی کی اس لفظ کے کیا معنی ہے تاکہ ہم اس شہر کی روح تک پہنچیں اور رہی چھاری کی بات تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ وہ میرے خون میں تھی بقول میری بہن کے بیٹا بھئیہ جب تم تین برس کے تھے تو آواز دے رہتے تیتا 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 تو میں نے کہا مجھ سے پوچھا گیا بیٹا بھئیہ یہ تیتا تیتا کیا ہے تو میں نے کہا میرا پہلا مصرہ ہوگا شاید وہ زندگی کا کہ مرگی کو تیتی تیتی مرگے کو تیتا کیا ہوگا تو وہ اگر بہر میں دیکھیں تو وہ پوری بہر میں ہے اور مہنس اور مذکر کا فرق جب میں نے بولنا شروع کیا تب ہی سے میرے ذہن میں یا میرے خون میں تھا وہ منظر عام پر آیا اس کے بعد سیونٹی نائن سے میں مستقل اببہ کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد سن انہاسی سے پچھلی صدی یعنی آپ کا یہ گا کہ انیس سو انیس سی سے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے دونوں صدیاں دیکھیں بہت سے آپ کو چنریشن ایسی ملے گی اس دور میں جو سن دو ہزار کے بعد پیدا ہوئی تو ان کو دو صدیاں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ میں نے نیس فسار تقریبا سن باسٹھ چوبیس مارچ انیس سو باسٹھ میری پیدائش ہے 38 برس ادھر اور ادھیوں کے شاعروں کو بھی سنا اور باقاعدہ مشاعروں میں میں شرکت کی اور بڑے بڑے شعرہ اکرام کو روبرو بیٹھ کر سنا ابتدا میں تو یہ تھا کہ مشاعریں سننے کا شوق ہوا پھر اس کے بعد شاعری تو چلی رہی تھی اور پھر ربطہ ربطہ جو شدد تھی کچھ کہنے لگا اٹھا سیدھا تو اس میں یہ ہوا کہ وہ شاعر بدنام ہو گیا چاپ سلطانپور سے دلی دلی سے پھر خیر آباد جی جی تو جو ماحول بدلا ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن خیر آباد میں آپ کو کیا لگا کہ جو خیر آباد کی عدبی سلسلے رہے جی جی میں کس لیول میں حرص کرتا ہوں سلطانپور میں موزہ ہے گنگیو جی جیسن پور کے پاس وہ موزہ ہے گنگیو اور گنگیو جڑا ہوا ہے کبھی اسٹینٹ ہوا کرتی تھی ہمارے حبو اجداد جو تھے ننیہالی وہ لوگ تعلق دار ہوا کرتے تھے تعلق داری میں ڈیڑھ حصہ تھا ان کا تو اس گاؤں میں ہمارے مامو لوگ پولیس میں تھے پورس میں تھے تو میرے مامو کی مجروع صاحب سے دوستی تھی مجروع سلطانپوری صاحب اور وہ کہیں بہت بہت دور کے رشتے میں مامو کے خلقات بھائی ہوا کرتے تھے اسران اللہ تخلص کرتے اتنا تخلص تو مجروع تھا اور وہ گنگیوں ایک گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والے تھے اور گنگیوں آ کر کے وہ مہینوں رکھتے تھے اور ندی کنارے کہوں رہے بوجھ میرا کیا نہوں رہے یہ ان کی جو تصنیف ہے یہ گنگیوں میں بیٹھ کر ہی کہی گئی ہے تو آپ نے بھی حفظ کیا کہ خیر آباد اور دلی اور باقی جنگوں کی شاعری میں آپ تو کیا پر محسوس ہوا جس وقت میں خیر آباد آیا تو اس وقت خیر آباد میں روایتی شاعری ہو رہی تھی اور اس سے پائے اس سے قبل میں جو پانچ برس رہا تھا دلی میں تو وہاں جو احباب ملے تو ان کے ہاں جو شاعری تھی وہ جدید لبو لہجے کی شاعری تک آئے رہے تھے اور اس وقت کے مشاعرے بھی خدا کے خدا کا شکر ہے میرے جوان بیٹے کے بدن سے آنے لگی زافران کی خوشبو مشیر بدر جیسے لوگ کہہ رہے تھے یا ساغر آجمی جیسے لوگ کہہ رہے تھے کی پیاسی زمین تھی لہو سارا پلا دیا مجھ پہ وطن کا کرس تھا میں نے چکا دیا یا راہر صاحب جیسے لوگ کہہ رہے تھے کی مجھے گلاس کے اندر یقائد رکھ پرنا میں سارے شہر کا پانی شراب کر دوں گا یا خمار صاحب جیسے لوگ کہہ رہے تھے کی خمارے بلا نوشتو اور توبہ تجھے زاہدوں کی نظر لگ گئی ہے حضیب میں انہوں نے ایک شیر کہا تھا بہت اچھا شیر کہ چراغوں کے بدلے مکہ جل رہے ہیں نیا ہے زمانہ نئی روشنی ہے تو روایت کے ساتھ جو جدید لبو لہجہ تھا ان کا خمار صاحب کا میں نے کسی شاعر کو خود پر حابی نہیں ہونے دیا اب جدا میں غالب سے متاثر ہوا غالب کی زمین میں میں نے بہت سی غزلیں کہیں اور بہت سی غزلیں کہیں لیکن میں نے حابی نہیں ہونے دیا اور اپنے اسکول کی روایت کو قائم رکھا دل سے وہ مہجبی نہیں جاتی جب سے آئی کہیں نہیں جاتی ہاں میں ہاں کرنا میں نے سیکھ لیا ان کی ابھی نہیں جاتی تو یہ مینائی اسکول کی شاعری میں نے اببہ سے اسلاح لی اببہ کو لگا کہ بیٹا پرحیس کر رہا ہے کیونکہ وہ عمر تھی ابتدائی عمر تھی اور جوانی کی عمر تھی اور اس میں شاعری کہاں سے شروع ہوتی ہے ہندی یہ کیسے شاعر نے کہا ہے ویوگی ہوگا پہلا کبھی رودن سے نکلا ہوگا کان تو وہ اتدائی شاعری جو تھی وہ اس میں عشق خوصن اور بسل اور ہجر سب کچھ تھا یہ آپ نے بہت بہتر بات بتائی ہندی کے بارے میں کیونکہ میں نے اکثر سنا ہے کہ آپ ہندی میں بھی بہت اچھی غزلیں لکھتے ہیں جو کی روایتاں بہت زیادہ ہٹ کے اور آج کے اگر دورہ جدید کی ہم بات کریں تو میرے خیال سے لوگ کافی زیادہ اسیس کو پسند بھی کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ اپنے بارے بتائیں کہ ہندی کی طرف حساب کا ذہن گیا جی میں نے دیکھا کہ مشاعروں میں جو شاعر پہنچ رہے ہیں وہ اپنے کلام میں ہندی کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے والی آسی کو میں نے سنا کہتے ہیں کہ بنواس کیا شہر والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے ورنہ کس دن ہمیں بنواس نہیں ہوتا ہے کیا خبر دھوپ نکل آئے یہ بادل چھٹ جائے موسموں کا کبھی وشواس نہیں ہوتا ہے گروہ رنگ کے کپڑوں پہ نہ اتراج ہوگی صرف کپڑوں سے تو سنیاس نہیں ہوتا ہے تو اردو میں ہندی کو جس طرح انہوں نے عبضاب کیا اردو بقول لغت لشکری زبان لشکر کے معنی تو اردو تو ایسی وسیع زبان ہے اور جس میں تمام دنیا کے زبانیں اس میں شامل ہیں لیکن آپ تھوڑا سا یہ پرسنل ہے کہ آٹو موبائل انجینئرنگ سے اور فیشن انڈسٹری میں جواب کرنے کے بعد شاعری کا سب تالمیل آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اس طرف آبائے یا کیسے ہوا میں آپ کو بتاؤں آٹو موبائل نیرنگ کا ڈبلما جب میں نے کمپلیٹ کیا تو گورنمنٹ میں اپلائی کیا میں روڈویز میں اور بھی گورنمنٹ جو سیکٹرز تھے تو پھر پلائنگ کی قریب جب گئے پریویٹ سیکٹر میں جائے تو دیکھا ایمانداری نہیں اگر ایمانداری سے ایک سکرو ٹائٹ کر کے کسی کسٹمر سے کہہ دیا جائے کہ آپ پچاس روپے دے دیجئے تو کہتا ہے ہم نے آرے صاحب آپ نے اینجینر صاحب کیا کیا آپ نے خلی ایک سکرو ٹائٹ کیا اور اس کے جانے کے بعد ہم اس کی گاڑی کھڑی کرنے کے بعد اس سے کہتا ہے آپ کل آئیے گا اور اس کو پچاس پرزے اٹھا دیکھا دیتے کہ ہم نے آپ کی گاڑی سے پیر کیا ہے اور یہ ڈس ہم نے اس کو نکالا ہے تو ہم کو پانچ سار کا پیمنٹ کر جاتا تو ہم میرے بلڈ میں تھی تو ہم امانداری کو ہم نے اببا کے اس قول کو کہ بیٹا اپنی زندگی میں امانداری اور لگر دو چیزیں مت چھوڑنا میں انہی کو آج تک اپنائے ہوئے ہوں اور اسی کا صلاح ہے کہ عزت کمائی دولت نہیں کمائی یعنی آپ نے جو سکرو ٹائٹ کرنے تھے وہ سکرو اب غزلوں کے ذریعے ذہنوں کے سکرو ٹائٹ کر رہے ہیں خدا کا شکر ہے خدا کا کدھیہ بندنا ہے اس کو بہت زیادہ پپلر ہوئی وہ اور جہاں جہاں میں نے اس کو پڑھی تو مجھے آدھنک رسخان کی اپادی تھی بہت سے ہندی کی جو ساہیت سجتھائیں ہیں انہوں نے مجھ کو ساہیت رتن سے سرسوطی سمان سے یاریوں کہی کہ آدھنک کہ غزل ایک ایسا پیٹرن ہے سینف شاعری کا جس میں شاعر کی تخییل کی کوئی حد نہیں ہے یا بھی شاعر ہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ قافیہ پیرائی کرتے وقت آپ کی تخییل زمین تارش پہنچ جاتی ہے وہاں اندھی نے کہا جہاں نہ پہنچ کبھی وہاں پہنچے کبھی تو ہم لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے یہ جو سرزمین خیر آباد ہے یہ چونکہ بزرگوں کی صوفیوں کی اور بلیوں کی اور بہت سارے فریڈم فائٹرز کہہ لی یہ آزادی کے پروانے ہوئے ان سب کے ماحول کا جو گزرا ہوا وقت قومی یکجہتی وہ خیر آباد میں ابتدا سے ہی رہی وہ چاہے شیخ سات رحمت اللہ کے آنے کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو درس دیا اور علم دیا اور دین کو آگے بڑھانے کی بات کی لیکن وہاں کوئی قوم کی کوئی مذہب کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ صوفیزم جو ہے وہ باتتا نہیں ہے صوفیزم ایک ہونے کی بات کرتا ہے اب رہی علمہ فضل خیر آبادی جیسی شخصیت جو بادر شاہ زفر کے اہاں ملازم تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتوہ دیا خیر آباد کبھی کمیشنری ہوا کرتا تھا انگلیش پیریرڈ میں جب انہوں نے فتوہ دیا اور ان سے فتوہ واپس لینے کہا گیا اور انہوں نے انکار فرما دیا تو خیر آباد کو نزول کر دیا گیا اور یہی مولا شیخ سرائے میں ان کا مکان تھا جو مسمار کر دیا گیا اور لالا حری پرساج جیسے لوگ گزرے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے خیر آباد سے ریاض مستر مستر خیر آباد کے بارے میں تو پکو لپا کہ کی ان سے بڑا زود گو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں اتنی تیز شہری کرتے تھے ان کے بیٹے جانی سار اختر پھر وہ سلزلہ جاوید اختر اور فراہ اختر تک آتا ہے خیر آباد سے جڑا ہوا ریاض خیر آباد میں ریاض کا جنرل سیکریٹری ہوا کرتا تو اس دن میں جب ان کو بلایا تو بھائی میں مدار شریف تک جانا چاہتا ہوں ریاض صاحب کی تو خیر میں لے گیا تو بھائی جو کچھ پڑھنا ہو پڑھ دیجئے میری جانب سے تو میں پھر فادیہ پڑھا ریاض صاحب کے لئے اور بھائی صاحب کی طرف سے بھائی خیر گیا آپ نے ہندی اور اردو کی اتنی بہتر طریقے سے خدمت کی ہے لیکن جو آج کر کی نئی جنریشن ہیں کیونکہ میں یہ سوال لگ بگ ہر ایک سے پوچھتا ضرور ہوں کیونکہ آپ لوگ ایسی سکھتے ہیں جنسے ہم لوگوں سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کیا میسج دینا چاہیں کہ جو نیا رڑکے ہیں نڑکیاں ہیں یا جو بھی شہرہ حضرات آگے ابر رہے ہیں آگے وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کیا ان کو میسج دیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرے کی زیادہ سے زیادہ مقبول ہاں دو مصروں کا ہے ہندی میں بھی کہا جا رہا ہے اردو میں بھی کہا جا رہا ہے لیکن اس میں صرف ایک theme ہوتی ہے ایک بیچار ہوتا ہے اس کو دو مصروں میں نظم کر دیا جاتا ہے قویتہ اس میں پورا ایک بیچار اس کے لئے آپ کو آزاد نظم کہیں چاہے آپ پوری نظم کہیں اس میں آپ کے پاس throats نہیں آپ کے پاس theme صرف ایک theme ہے اس کو لے کے آپ اوپر سے نیچے تکا گئے گیت ہے اس میں بھی آپ کو وہی ایک ہی theme لیکن غزل ایک ایسی سنف شاعری ہے جس میں آپ مطلعہ تا مختہ آپ ہزار خیال نظم کر سکتے ہیں اور اردو غزل کی مقبولیت آپ اگر اس پر نظر ڈالیں تو دنیا کی بہت سی زبانیں آج غزل کی شاعری کر رہی ہیں جس جس میں چاہے جیپینیز میں چاہے فرنچ میں چاہے جرمن میں غزل کی شاعری ہو رہی جہاں ردیب و قابیہ کو پابند رکھا گیا ہے میں نے بھی ایک ایک ایجپیرمنٹ کیا میں تجربے کرتا رہتا ہوں اس میں میں سارے خوافی انگلیش کے لیے سارے خوافی انگلیش کے لیے جیسے مطلعہ آپ کو سناوں کہ راؤنگ ہے جو انہیں رائٹ کرنا راؤنگ ہے جو انہیں رائٹ کرنا سب کے بس کی بات سب کے بس کی بات نہیں بلیک منی کو وائٹ کرنا سب کے بس کی بات نہیں کوئی طاقتور ہی میکینک کے ہاتھوں سے ممکن ہے کوئی طاقتور ہی میکینک کے ہاتھوں سے ممکن ہے لوز نٹوں کو ٹائٹ کرنا سب کے بس کی بات نہیں آٹھ دست شیر اس میں ہم نے کہہ تھے تو اس میں فلائٹ اور رائٹ اور اس طرح کے خواہ پر نظم کی تھے اگر خیر آباد کے بارے میں جاننا چاہیں ایک الفاظ میں یا ایک شیر میں خیر آباد کو کیسے رکھتی بہ یہ تو بڑا آپ نے بہت ایسا سوال کر لیا ہے کہ خیر آباد کو ایک شیر میں نہیں نظم کیا جا سکتا ہے خیر آباد علم و عدب کا گہوارہ بقول فراق گورکپوری کے کہ اگر میں دہلی اور لکھنو کو اردو کا اسکول مانتا ہوں تو خیر آباد بھی ایک اسکول ہے کیونکہ حضرت فراق گورکپوری نے حضرت وسیم خیر آبادی سے اصلاح لی جو ان کی اصلاح میں اگر آپ چاہیں کہ خیر آباد کو منظوم کر دوں تو بڑا مشکل کام ہے ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خیر آباد خیر آباد تھا خیر آباد ہے اور خیر آباد رہے گا ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے سامعین کو اپنے ایک کلام سے نمازیں تاکہ انہیں یہ بھی لگے خیر آباد میں جو شاعری ہو رہی ہے اس میں آپ جسی شخصیات کس طرح کا عروف کر آرہی ہیں اس کا فرق پر جی میں آپ کے امیل کرتا ہوں حفظر صاحب چند متفریخ اشار ارث کی آئے کی ناظرین نظرات آپ بھی سماعت کیجئے تو میری فکر کو پرواز دے دے میری فکر کو پرواز دے میرے الفاظ کو آواز دے جسے سن کر زمانہ جاگ اٹھے میرے اشیروں کو انداز دے دے کیا بات چار مصر اور دوائیا ہیں کی یوں کہا ہے اے خدا ایسی رہنمائی دے اے خدا ایسی رہنمائی دے ہر طرف راستہ دکھائی دے ایسی آواز کر اتا مجھ گنگ بہروں کو بھی سنائی دے چار مصر اور سمات کیجئے ایک بات پیش کروں گا انشاءاللہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہے نہ کانون سنا ہے نہ کانون نے سنا ہے وہ خواب جو افقار کے پردے میں بنا ہے آنکھوں سے نہ دیکھا نکانون نے سنا ہے وہ خواب جو افقار کے پردے میں بنا ہے جس پیڑ نے کانٹوں کی قبعہ رکھی ہے پشبو کے پرندوں نے وہی پیڑ چُنا ہے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سایہ اور آپ کی جو گائیڈنس ہم سب ساتھ بہت شکریہ اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہاں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بہت شکریہ